اصلی فکرہ اشرف علی دھانوی کا ہے اس نے کہا جی رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ رسول کے تو اپنے دھانت جنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے تو جو نبی اپنے دھانت نہیں بچا سکا کافروں سے تمہاری مدد کیسے کرے گا میں نے کہا پھر مدد کس سے مانگیں کہنے لگے اللہ جلالہ تعالیٰ و سبحانہو سے اللہ میں یہ مدد کرتا ہے میں نے کہا پھر ملہ جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے آدم جیو سلامت رو جس جس کے چہرے پر مشکرات جو علی کے فضائل پر خوش ہو تم قیامت والے دن بھی خوش رو نعرہ حیدری وقت نہیں خبلہ دی میں توجہ چاہتا ہوں مولوی اتام ارمیہ والوین مبلغ عاظم مولانا محمد اسمائیل رحمت اللہ علیہ کے سامنے مکھی پکڑ کے مکھی کا پر توڑ کے میج پر رکھ کے کہاں تو اے اسمائیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں شیوں کی مدد کہاں سے کر لیتا ہے یا مجمع سے ایک علی کا ملانگ نکلا اس کے ہاتھ میں موسیٰ کا آساد تھا اس نے آساد کو یوں پھیرایا مولوی کے ہاتھ میں مارکے کہاں یا علی مدد کہتا ہے تو اللہ سے ہاتھ جڑوا کے دکھاں میں علی سے بکھی گئے شکلیں پڑھ رہا ہوں چہرے پڑھ رہا ہوں چہرے چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے اچھتے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی تھی قلو نفس زائقہ تل موت ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا اس آیت کا پورا مجمع حافظ ہے ہر نفس موت کا زائقہ چکھے گا بندے نے پوچھا مولا زائقہ کیا ہے امام نے فرما کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے میں فکرہ بھی پڑھ رہا ہوں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے مومن جب علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے اور جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کروی ہو جاتی ہے مرنے کے مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو دنیا میں علی کا ذکر کرو چہرے پڑھو بجلی کا کرانٹ ہیٹر کو لگے تو گرمی نکلتی ہے یہی بجلی کی تار ائر کنڈیشن کو لگا دو سردی نکلے گی کرانٹ ایک نتیجے دو کیونکہ زرف تبدیل ہو گیا ہے بولے گا بوئی جس کی آواز علی کو پسند ہوگی ہیٹر کو کرانٹ ملے گرمی نکلتی ہے ائر کنڈیشن کو نکلے سردی نکلتی ہے کیونکہ سامنے زرف تبدیل ہے علی و علی اللہ میں بھی کرانٹ ہے حلالی سنے تو دل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی سنے تو دل جل کے راہ خوبا اہدین سرات المستقیم خدایہ ہمیں سرات المستقیم پر قائم رکھ نا مرتبہ مسلمانوں کے حضرت ابو باکر نے رسول سے پوچھا سرات المستقیم کیا ہے نا مرتبہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ دسویں مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے سلامت و آباد و شادروں آل محمد تمہیں سلامت رکھے آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں شیعہ سنی علماء نے اپری کتابوں میں لکھا پیغمبر نے فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آگئے تھے ابو باکر نے اٹھ کے پوچھا سرات المستقیم کیا ہے نبیوں کا سلطان اپری جگہ سے اٹھ کے کھنا ہوا پورا کا پورا علی کی طرف مرکے فرمایا انہازہ سراتی مستقیم یہ ہے سرات مستقیم یہ ہے سرات مستقیم علماء سے تصدیق کرو سرات مستقیم علی ہے اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا اللہ تیری زندگی کرے شہزاد علی اکبر دی جتیہ نصد کا اس نے کہا میں سرات مستقیم سے بھٹکاؤں گا بڑا کمینہ ہے شیطان یہ چھوٹے چھوٹے بٹن باندھ نہیں کرتا مین سوچ آف کرتا اس نے کہا میں سرات مستقیم سے بھٹکاؤں گا جو بھی جب بھی جہاں بھی علی والی اللہ سے روکے سمجھنا شیطان ہے شیطان کوئی شیطان کوئی چھوٹا موٹر بڑی پہنچی ہوئی شخصیت عالم ساری زندگی بغیر تنخواہ کے نوکری کر کے اس بندے کے حکم میں مذہب تبدیل کر دوں گا جو ثابت کرے کہ شیطان عالم نہیں سارے حلال جانتا ہے سارے حرام جانتا ہے نا جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیوں روکتا نا جانتا ہوتا تو حرامی کی طرف کیوں دعوت دیتا ہوتا ہے عالم ہے عقیدہ نہیں رکھتا جس کے پاس علم ہو عقیدہ نہ ہو حرامی ہوتا ہے علم عقیدہ